اسلام علیکم نارزین بہت بڑی دکھت خبر سے آپ کو آگائی دیتے ہیں خبر جنوبی کشمیر کے انانتناک کے سنگم ڈونی پورا مقام سے نکل کے سامنے آرہی ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ایک حادثہ پیش آیا جس حادثے میں ایک چار سالہ بچی جو ہے اس نے جانخ ہو دی ہے وہی تین لوگ جو مزید ہے وہ زخمی بتا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلا جنوبی کشمیر کے انانتناک کے ایک ڈونی پورا مقام پر اولڈ نیشنل ہائی وے پر یہ حادثہ پیش آیا تھا جہاں پر تھار اور ٹک کے مابین ٹک کر ہوئی جس کے نتیجے میں ابتدائی مرحلے میں جو تھار ہے تھارگاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا جس کے چلتے عام لوگوں سیول انتظامیہ کی جانب سے انہیں ریسکیو کر کے نزدیکی ہاسپٹل بچ بیارہ پہنچایا گیا تھا اور ان چار لوگوں کو زیر علاج رکھا گیا تھا لیکن اس میں ایک چار سالہ بچی شدید طور پر زخمی تھی اور اس چار سالہ بچی نے اس حادثے میں جاں خودی ہے بڑی تشویشناک اور دکھت خبر جنوبی کشمیر کے انتنا کے سنگم ڈونی پورا مقام سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر پیش آیا ایک دردناک حادثہ اور اس حادثے میں ٹرک اور تھارگاڑی کے مابین ٹک کر ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں تھارگاڑی کو بہت حد تک نقصان بھی پہنچا اور ابتدائی مرحلے میں چار لوگ اس میں سوار تھے اور چاروں کو نزدیکی ہاسپٹل بچ بیارہ پہنچایا گیا جہاں پر ان چاروں میں سے ایک چار سالہ بیٹی نے دم توڑ دیا ہے بڑی اہم اور بڑی دکھت خبر جنوبی کشمیر کے انتنا کے بیج بیارہ کے سنگم کے ڈونی پورا مقام سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر پیش آیا ایک دردناک حادثہ تھار جس کا نمبر جے کے زیرو فائو ٹرپل ایٹ نائن بتایا جا رہا ہے اور دوسری گاڑی جے کے ڈبل ٹو نائن زیرو ون ٹرک کے مابین ٹکر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں چار لوگ اس گاڑی میں سوار تھے اور چاروں لوگوں کا تعلق شاری سری نگر سے ہے اور اس حادثے میں ایک چار سالہ بیٹی نے جانک ہو دی ہے جس کی شناکت عطیفہ کے طور پر ہوئی ہے اس دردناک حادثے میں ابھی تک تین لوگ جو ہیں وہ زیری علاج ہیں اور وہ ابھی بھی زیری علاج ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت بھی تشویش ناک ہے لیکن بڑی دکھت خبر یہ ہے کہ چار سالہ بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس حادثے میں اس نے دم توڑ دیا ہے باقی جو لوگ شردی طور پر زکمی ہیں ان کی شناکت یوں ہوئی ہے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا آقیب آمد باٹ اس کی عمر چھبی سال بتائی جاری ہے سناپ محمد سبحان یہ سری نگر کے علاقے کے رہنے والے ہیں آمیر جن کی عمر تیس سال بتائی جاری ہے سناپ محمد اشرب بابا یہ بھی شہر سری نگر کے رہنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسمت جان جن کی عمر بتیس سال بتائی جاری ہے وائی پاپ آقیب آمد اور دو بیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس بیٹی نے اس حادثے میں جانک ہو دیا ہے اور آفان بتایا جارہا ہے جس کی عمر سات سال کی کل ملا کر ابھی تین لوگ زیری علاج ہیں جنہیں علاج کیا جارہا ہے لیکن بڑی دخت خبر یہ ہے کہ چار سالہ بیٹی جو ہے اس نے اس حادثے میں جانک ہو دی ہے جس کی شناکت جو ہے وہ عطیفہ کے طور پر ہوئی ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جنوبی کشمیر کے اننتنا کے بج بیارہ کے سنگم کے جھونی پورا مقام پر پیش آیا ہے ایک درتنا خادثہ جس میں تیز رفتار تھار کی ٹکر ٹرک کے ساتھ ہوتی ہے جس کا نتیجے میں اس میں سوار کل ملا کر چار لوگ تھے اور چاروں میں سے ایک بچی جس کی عمر چار سال بتائی جاری ہے اس نے اس حادثے میں جانک ہو دی ہے وہی تین لوگ جو ہیں ابھی زیری علاج بتایا جارہے ہیں اور انہیں زکمی حالت میں نزدیکی ہاسپیل بج بیارہ منتقل کیا گیا ہے جہاں پر وہ ابھی زیری علاج ہے بڑی دکھت خبر جنوبی کشمیر کے اننتنا کے بج بیارہ کے سنگم کے دونی پورا مقام سے نکل کے سامنے آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ جو ہے اولڈ نیشنل ہائیوے پر ہوا ہے دونی پورا کے مقام پر برحال پولیس کی جانب سے بھی اس معاملے کو لے کر تبتی شروع کر دی گئی ہے ہم نے دیکھا کہ ابھی ابھی جب یہ حادثہ پیش آیا تھا پولیس محکمے سے جڑے اہلاپسران بھی موقع واردات پر پہنچے تھے اور پولیس نے بھی اس معاملے کو لے کر نوٹ شروع کر دیا گیا ہے لیکن اب دعا یہ ہے کہ جو زیری علاج ہیں وہ جلد سے جلد شفایاب ہو جائیں لیکن چار سالہ بچی عطیفہ نے اس حادثے میں جانک ہو دی ہے مزید اپریٹس کے لئے اب بنے رہے گا کشمی اکراؤن کے ساتھ اللہ آپ صرف کا ہم یو ناصر